یہ کیا ہوگا؟ وہ اتنا پوچھو، لیٹس اگر عمران خان بیل ہو جاتی ہے، باہر آ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں مالک صاحب، آپ بڑے سمجھدار اور دانا آدمی ہیں، دیکھیں دو ہی چیزیں ہیں نا، یا ڈائلوگ ہے یا تصادم ہے، اس کے علاوہ اور کوئی تیسا راستہ اگر کوئی ہے تو آپ مجھے سمجھا دیں ہم اس کے پیچھے کوشش کر کے دیکھ لیتے ہیں، جمہوریت میں، جمہوریت میں، جمہوریت میں، جمہوریت میں، کچھ بھی ہو سکتا ہے دیکھیں اگر تصادم ہے تو پھر تصادم کا جو ہے وہ تو پھر اپنے طور پر ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے آپ کو برقرار رکھوں گا اور اپنے مخالف کو جو ہے وہ زیر کر دوں گا، تصادم تو پھر اسی چیز کا نام ہے نا دائلوگ اس چیز کا نام ہے کہ آپ خود بھی اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اپنے مخالف کو بھی راستہ دیتے ہیں جمہوریت اس چیز کا نام ہے، دائلوگ اس چیز کا نام ہے ہمیں عمران خان صاحب کا بیانیاں آپ کے نظر کے نزدیک تصادم کا بیانیاں ہیں ان کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں اور کسی کی غلامی نہیں چاہیے ہمیں انڈیپینڈنس اور ووٹ کو عزت دو والا بیانیاں انہوں نے لے لیا میاں صاحب صدر بنے تو سب کا خیال تھا کہ اب کوئی واضح بیانیاں ہوگا آپ کے طرف سے بڑی شولہ بیان مقرر تھی او چیف منسٹر بن گئی مریم بی بی تو اب لگتا یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کے پاس گووننس تو ہے اس وقت لیکن بیانیاں کوئی نہیں ہے تو کاؤنٹر بیانیاں کیا ہے آپ کا خان صاحب کے بیانیاں کے اگینسٹ خان صاحب کا بیانیاں دونسا ہے خان صاحب کا بیانیاں ہے فتنہ خان صاحب کا بیانیاں ہے تصادم خان صاحب کا بیانیاں ہے اپنا جو ہے وہ افرہ تفری ان کے لوگ صاحب کا بیانیاں ہے ان کے لوگ تو رانہ صاحب یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے فوس کی انٹیفیرنس نہ ہو جو ووٹر رائٹ ہے وہ ہونا چاہیے اور جمہوریت ہونے چاہیے وہ اس کو اس پر آئے میں دیکھتے ہیں آپ کا بیانیاں کیا ہے ہمیں تو نہیں ابھی تک پتا لگ رہا میاں صاحب کا بیانیاں کیا ہے ہمارا بیانیاں تو جمہوریت ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ افہام و تفہیم ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ ڈائلوگ ہے ہمارا بیانیاں جو ہے وہ راستہ دینے اور راستہ لینے کا بیانیاں ہے ہم تو آج تک بھی جو ہے وہ جمہوری اصولوں کے مطابق ملک کی خدمت اور جو ہے وہ معاملات کو جو ہے وہ بیٹھ کے حل کرنے کو تیار ہیں لیکن ان کا جو بیانیاں وہ آپ کے سامنے ہیں یعنی ہم نے پچھلے ایک ماہ میں دو ماہ میں ہم نے ساٹھ دنوں میں ایک سو بیس مرتبہ یہ بات کی ہے کہ سیاسدانوں کے درمیان سیاسی جماعتوں کے درمیان ڈائلوگ ہونا چاہیے اس سے راستہ نکلے گا اگر ان کے کوئی گریبینسز ہیں تو ان کا بھی حل جو ہے وہ اسی طرح سے نکلے گا اگر وہ آج بڑے جو ہے وہ سیخ پا ہیں یا وہ بڑے اصولی بنے ہوئے ہیں ووٹ کی عزت کے لیے جب اٹھارہ میں ہمارا یہ موقف تھا تو اس وقت ان کا کیا موقف تھا ان کو وہ بھول گئے ہیں وہ اگر اٹھارہ میں ان کو جو ہے وہ اس طرح سے آر ٹی ایس بٹھا کے نہ جتوایا جاتا تو پھر ایک ہی سیٹ تھی نا مجھے یہ بتائیں اس وقت جو اٹھارہ کی صورتحال پیدا ہوتی نہ آج کی صورتحال پیدا ہوتی یہ سیمٹی وان والا جو بیانیاں چلا بن درمان کمیشن ریپورٹ کا اس میں شروع میں مکس تھے ایکشن آیا پارٹی کا کچھ لوگوں نے اس سے اپنے آپ کو دوری اختیار کی کچھ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا پھر ہم نے دیکھا تالیس گھنٹے کے بعد بڑا سخت رویہ ہو گیا انہوں نے شاباش بھی دی اپنی ٹیم کو وہ ویڈیوز بھی نہیں ہٹی وہ سارا اور اور گہرا ہو گیا ہے سب کچھ میں اس لئے پوچھ رہا ہوں جب اور کوٹس کے جو ایک دو فیصلے آئے اس سے اور بھی سختی آگئی پی ٹی آئے کے جو کوٹس کے سرک فیصلے ہو رہے ہیں کیا آپ کے خیال میں ہائی کوٹ کے اور اسلام اور جو سپریم کوٹ میں چل رہی ہیں چیزیں جو ہمیں رخ نظر آ رہا ہے کیا یہ لیگل پوائنٹس میں فیصلے ہو رہے ہیں یا انسٹریوشنل کلیش کی وجہ سے شاید سپریر جوڈیشری ایک میسیج بھیج رہی ہے لیکن اس کا فائدہ پی ٹی آئے کو ہو رہا ہے نہیں دیکھیں اس میں فیصلوں سے کیا کسی کو فیدہ ہونا ہے اور کیا کسی کو نقصان ہونا ہے یہ آئین یہ قانون یہ فیصلے یہ تو اس راستے میں ہیں جو راستہ ہمارا راستہ ہے جمہوریت کا راستہ ہے افہام و تفہیم کا راستہ ہے اس ملک کی اکانمی کو بہتر کرنے کا راستہ ہے لوگوں کی مشکلات کو حل کرنے کا راستہ ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشری کے جو فیصلے آ رہے ہیں آپ کو ان پر اتراز دیں گے آپ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹ پر ہو رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ فیصلے جو ہیں ان فیصلوں کی جو ہے وہ اہمیت اور ان فیصلوں کی قدر تو اس راستے اور اس محول میں ہے جو کانسٹوشن کا محول ہے جو جمہوریت کا محول ہے جو پارلیمان کا محول ہے دیکھیں جس راستے پہ عمران خان صاحب چل رہے ہیں وہ تو تصادم کا راستہ ہے اس میں پھر کسی فیصلے کے جو ہے وہ ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے رانا صاحب یہی بتائیں اس میں جب اگر تصادم نہیں ہونا ہے فیصلہ کسی کے بھی حق میں ہو اس سے کیا فرق پڑے گا مجھے اب ایک چیز بتائیں اتنا آپ کا ایکسپیرینس ہے اور اس تک بھی آپ پاور سرکل کے اندر ہیں آپ ہر بڑی چھوٹی بات بہائنڈ سینج جو ہو رہی ہے اس سے بہت خوبی واقف ہیں آپ بتاتے نہیں ہیں لیکن آپ پورے انوالڈ آپ کو پتہ ہے کون کیا سوچ رہے کیا اداری کی سوچ ہے گورنمنٹ کس لیول پہ کیا ہو رہا ہے آپ کے خیال میں آنے والے ہفتوں میں اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو ایک بھرپور تصادم نظر آتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ اگر وہ باہر آ جائیں گے تو شاید ان کی سیاست میں کچھ موڈریشن آ جائے اور وہ کسی قسم کی باتچیف پہ تیار ہوں گے یا ان کے باہر آنے کے بعد آپ کو تصادم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے دیکھیں مالک صاحب میں تو ملکل ایک سیاسی کارکن ہوں جمہوریت پہ یقین رکھتا ہوں ڈائی لاغ پہ یقین رکھتا ہوں میں نے پچھلے ایک ماہ دو ماہ سے میری بات سنتے رہے ہیں میں جو ہے وہ پارلیمنٹ کی بالہ دسی پہ نہیں میں آپ کیوں تو پوچھے نہیں رہا میں تو آپ کی رہا ہے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے حال میں عمران خان کا رہا ہے یا نرم ہوگا یا اور سخت ہوگا یا تصادم ہوگا یا کسی قسم کی مفاملت ہوگی دیکھیں میری خواہش کوشش تو یہی ہوگی جو میں نے ارز کیا ہے کہ جمہوری راستہ ڈائی لاغ کا راستہ جو ہے وہ افہام و تفہیم کا راستہ اس ملک کی بہتری کا راستہ جو ہے وہ نکلے اب آ جائیں آپ کے عمران خان صاحب کیا کریں گے یہ تو انہیں صحیح معلوم ہوگا یا یہ ان کے بس میں ہے ان کا اختیار ہے ٹیکن اب آپ میری اسیسمنٹ پوچھ رہے ہیں میری یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ کسی صورت بھی جمہوریت کا افہام و تفہیم کا ڈائی لاغ کا راستہ اختیار نہیں کرے گا وہ تصادم کے راستے پہ چلے گا اور ایک اور نو مئی جو ہے وہ بپا کرے گا اب اس کا ریزلٹ جو ہے ان کی نظر میں تو یہ ہوگا کہ وہ کامیاب ٹھہریں گے لیکن میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ وہ بری طرح سے ناکام ہوں گے اور جو کتا ہی جو ہے وہ نو مئی کے بعد جو ہوئی ہے ان کو اس جرم میں یا اس الزام میں جو ہے وہ ان کو پروسیکوٹ کرنے کی شاید وہ اس مرتبہ نہ ہو رانا صاحب بہت شکریہ میں وقت دینے کا آج آپ نے باتیں سننی رہو فہسند صاحب کی بھی رانا صنعولہ صاحب کی بھی رہو فہسند صاحب کی بھی رہو فہسند صاحب کی باتیں سنی تو کافی زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یہ سینٹی کی بات ہے اور پریشانی دونوں سائٹس پہ ہے کوئی نہیں چاہتا کہ کانفلٹیشن زیادہ بڑے بگوز کانفلٹریشن کا نقصان فائدہ تو کسی کو ہو نہ ہو لیکن نقصان ساری پولٹی کو ہوگا پی ٹی آئی کا نقصان اپنی جگہ انسٹیوشن کی ایمیز کا نقصان اپنی جگہ لیکن ملک میں جو سٹیبیلٹی ہے اور یہ چب یہ تمام چیزیں اس سے افیکٹ ہوتی ہیں میں تو اسی بات پر پروگرام ختم کروں گا کہ لیٹس سوپ سینٹی پریویلز ہر کوئی دو دو قدم ہٹے پیچھے لے اور آرام سے تھنڈے طریقے سے سوچے ملک ہے تو سب کچھ ہے ورنہ everything is just dust اجازت دیجئے اللہ حافظ